بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پشے لیکچر میں ہم MS Word کے ایڈوانس فیچرز کو ایکسپلور کر رہے تھے جن میں ہم نے MS Word کو یوز کرتے ہوئے آن لائن ہیلپ میل فنکشن سوٹنگ ٹیبل آف کانٹنٹس اور میکروز وغیرہ ریکارڈ کرنا سکھا تھا آج کے لیکچر میں ہم مزید کچھ ایڈوانس فیچرز جیسے کہ میل مرچنگ کو MS Word میں آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اس کی ڈیٹلز آپ کو پروائیڈ کریں گے تو دوستو آئیے وقت کو ضائع کیے بنا اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں میل مرچ دوستو میل مرچ کا فیچر تب بہت زیادہ کارامد ہوتا ہے جب آپ ایک ساتھ کئی الگ الگ لوگوں کو ایک ہی ڈاکیمنٹ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک کمپنی ہے جس میں آپ سو لوگوں کو ایک ساتھ ہائل کر رہے ہیں یا پھر آپ کی کمپنی میں کوئی ایونٹ ہونے والا ہے اور آپ اس ایونٹ میں ہزار لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ ہزار لوگوں کے لیے الگ الگ انویٹیشن لیٹر ٹائپ کریں گے الگ الگ ایمیل لکھیں گے اس میں تو آپ کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا تو اس کے لیے ایم ایس ورڈ پروائیڈ کرتا ہے ایک فیچر میل مرچ کے نام سے جس کے ذریعے آپ کو کئی لوگوں کو اگر ایک ہی ڈاکیمنٹ سینڈ کرنا ہے تو صرف اس میں کچھ فیلز جیسے کہ نام اس کا ایڈرس اگر آپ اسی لیٹر کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نام نظر آ رہا ہے اور یہ ایڈرس وغیرہ نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو یہی لیٹر سو لوگوں کو بھیجنا ہے صرف آپ کو یہاں پر نام اور ایڈرس وغیرہ چینج کرنا ہے تو آپ کیا سو دفعہ اس لیٹر کو ٹائپ کریں گے تو اس کے لیے آپ میل مرچ کے ذریعے آپ پہلے ایک لسٹ بنائیں گے جس کے اندر جتنے لوگوں کو آپ کو وہ ڈاکیمنٹ بھیجنا ہے ان تمام لوگوں کی بیسک انفرمیشن ان کا نام ان کی کمپنی نیم ان کی ایڈرس وغیرہ جو بھی آپ کو اس لیٹر میں ریکوائیڈ ہوں گے وہ ایک جگہ لکھ لیں گے اور اس طرح کا ایک لیٹر ٹائپ کر لیں گے جس میں کسی کا کوئی نام نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اس لیسٹ کو اور اس لیٹر کو جو کہ آپ نے ٹائپ کیا ہوگا ان دونوں کو آپس میں مرچ کر دیں گے جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہزار دفعہ وہ لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ آپ ایک ہی دفعہ میں اس لیٹر کو ہزار لوگوں کو سینڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے یہ جادو کس طرح ہوگا آئیے ہم آپ کو ایمیس ورڈ میں کر کے دکھاتے ہیں دوستو میل مرچ کے فیچر کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کے لیے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو وہ ڈاکیمنٹ جو کہ آپ کو سینڈ کرنا ہے ان تمام لوگوں کو اور دوسری ان کی بیسک انفرمیشن جو کہ آپ کو مرچ کروانی ہے اگر آپ اس مین لیٹر کو دیکھیں تو یہاں پر کچھ انفرمیشن ہے جس بھی بندے کو آپ کو یہ لیٹر بھیجنا ہے آپ کو سو بندوں کو یہ لیٹر بھیجنا ہے تو ان سو کے سو لوگوں کا لانس نیم یہاں پر آئے گا یعنی پہلے آپ نے یہ لیٹر لکھا اس کے بعد ان کا لانس نیم لکھیں گے پھر دوسرے لیٹر میں دوسرے بندے کا لانس نیم تو کیا آپ ہزاروں لیٹر لکھیں گے اس پرابلم کو سول پڑھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایک ڈاکیمنٹ بنا لیں گے فر اگزامپل یہ انفرمیشن لیٹر ہے کیونکہ سو لوگوں کو بھیجنا ہے تو آپ نے ایک دفعہ یہ لیٹر تک کر لیا اب آپ کیا کریں گے جہاں جہاں آپ کو اس لیٹر کے اندر وہ بیسک انفرمیشن چاہیے کسی بھی بندے کی اگر آپ کو پانچ لوگوں کو بھیجنا ہے تو ان پانچ لوگوں کا لاس نیم جہاں پر آپ کو یہ کس کمپنی کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہے اس کمپنی کی ڈیٹیل اس بندے کا ایڈرس اور اس بندے کا نیم یعنی آپ کو یہ چار چیزیں چاہیے تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ کو یہاں پر انٹر کروانا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہزار دفعہ یا سو دفعہ اس کو ٹائپ کریں اور ٹائپ کر کے اس بندے کو سینڈ کر دیں الگ الگ ناموں سے اور اس کے لیے ایک آسان فیچر آپ کو MS Word پروائیڈ کرتا ہے میل مرجن کا آپ پہلے ایک ڈاکیمنٹ بنائیں ڈاکیمنٹ کے بعد جن لوگوں کو آپ کو سینڈ کرنا ہے ان کی بیسک انفرمیشن کے لیے ایک لسٹ تیار کر لیں اور پھر اس لسٹ کو اور اس ڈاکیمنٹ کو آپ اس میں میل مرج کے فیچر کے تھو مرج کروا دیں آپ اس میں جوڑ دیں کس طریقے سے دوستو یہ ہم نے ایک ڈاکیمنٹ بنا لیا ہے اب باری آتی ہے لسٹ بنانے کی تو آپ میلنگ پر کلک کریں گے میلنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر سٹارٹ میل مرج پر کلک کریں گے دوستو سوری آپ سیلیکٹ ریسپیٹنس پر کلک کریں گے آپ آپ کو یہاں پر لسٹ بنانی ہے تو کیا آپ ایک نئی لسٹ بنانا چاہتے ہیں یا ایک پرانی آپ نے لسٹ بنائی دی اس کو انزرٹ کروانا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو ایک نئی لسٹ بنا کر دکھاتے ہیں آپ سب سے پہلے ٹائپ آن نیو لسٹ پر کلک کریں گے اب آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے اور اس ونڈو کے اندر آپ کو کچھ بیسک انفرمیشن لکھنی ہے کونسی بیسک انفرمیشن آپ کو ہر بندے کا لاسٹ نیم لکھنا ہے اس کے بعد وہ کہاں رہتا ہے آپ کا فنکشن کہاں پر ہے وہ پلیس لکھنی ہے اس کے بعد اس کا فل نیم لکھنا ہے اور اس بندے کا ایڈرس لکھنا ہے تو آپ کو یہاں پر بہت ساری فیلڈ نظر آ رہی ہیں ان میں سے چوبی فیلڈ آپ کے کام کی ہے آپ اس کو یوز کریں گے پر ایڈرس جو بندہ ہے وہ ہے مسٹر پہلا بندہ ہے وہ مسٹر ادنان ہے آپ نے ان کا نام لکھ لیا ان کا لاسٹ نیم لکھ لیا لاسٹ نیم لکھنے کے بعد آپ کو کمپنی کا نیم لکھنا ہے تو آپ نے اے بی سی کچھ بھی کمپنی کا نیم لکھ لیا ایڈرس آپ نے اے 194 جو ان کا ایڈرس ہے وہ لکھ لیا اس کے علاوہ اب آپ کو دوسری اینٹری کرنی ہے تو آپ نیو اینٹری پر کلک کر کے اس کی ڈیٹیلز دیں گے اس کے بعد آپ کو اور دوسری اینٹری کرنی ہے تو نیو اینٹری کر کے جتنی بھی ڈیٹیلز آپ کو ڈالنی ہے وہ آپ ڈال دیں گے دوستو اس طرح آپ نے یہ تمام اینٹریز اس طرح کر دی ہیں اب اینٹری کرنے کے بعد آپ یہاں اوکے کر دیں گے تو آپ نے ایک لسٹ تیار کر لی ہے اب اوکے آپ کر دیں گے تو یہ آپ سے پوچھیں گا کہ آپ اپنے کپیوٹر کے اندر اس لسٹ کو کہاں سیپ کروانا چاہتے ہیں میں نے دیکس ٹاپ لکھ دیا اور میں نے لکھ دیا اس کو نام دے دیا نیم لسٹ کا اب میں اس کو سیپ کروا دوں گے دوستو اب باری آتی ہے آپ کو اپنی ڈاکیمنٹ کے اندر مرزن کروانے کی آپ سب سے پہلے یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر آپ سب سے پہلے ان کو ہٹا دیں اب آپ سب سے پہلے سٹارٹ میل مرز پر کلک کریں گے آپ یہاں میلنگ میں جا کے سٹارٹ میل مرز پر کلک کریں گے کیونکہ دوستو ہم لیٹر پر کام کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے لیٹر پر اب لیٹر پر کلک کرنے کے بعد اب باری آتی ہے آپ کو اپنی جو آپ نے لسٹ تیار کی ہے اس کو اس ڈاکیمنٹ کے ساتھ مرز کرنے کی تو آپ یہاں پر یہاں پر آپ کو تین اپسن نظر آ رہے ہوں گے آپ انزرٹ مرز فیل پر کلک کریں گے تو دوستو انزرٹ مرز پر پر کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اب آپ کو کون کون سی فیلز کو یہاں پر مرز کروانا ہے یعنی لسٹ کے اندر جو جو فیلز آپ نے یوز کی تھی ان میں سے کون سی فیلز کو آپ کو یہاں پر مرز کروانا ہے تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے مجھے last title کے ساتھ last name چاہیے تو میں یہاں title لکھوں گی یہاں پر title آ جائے گا میں space دوں گی اب مجھے یہاں پر last name لکھوانا تھا تو last name میں نے یہاں پر کلک کر دیا اب یہاں پر last name آ جائے گا یہاں پر آ جائے گا میری company کا name تو میں یہاں پر insert merge field میں جانے کے بعد یہاں company name پر کلک کر دوں گی company name کے بعد میں یہاں پر مجھے یہاں پر نام چاہیے تھا تو میں یہاں پر full name مجھے یہاں پر چاہیے تھا تو میں insert merge field کے بعد یہاں پر پورا name first name اور last name کہ مجھے full name چاہیے تھا تو میں ان دونوں کو یہاں پر لکھوانا چاہتی ہیں یہ لکھ دوں گی اور آخر میں مجھے چاہیے تھا address تو دوستو میں یہاں پر ایڈریس فیل کو یہاں پر لکھ دوں گا تو اس طریقے سے یہ تمام فیلز جو کہ میں نے وہاں پر لسٹ میں بنائی تھی وہ یہاں پر اب مرچ کروانے کا ٹائم آ گیا ہے ان دونوں کو تو اب مرچ کروانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں اس نے مرچنگ کی بھی ہے تیرے ہیں نہ ہی تو آپ یہاں پر پریویو ریزرٹ پر کلک کریں گے پریویو ریزرٹ پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے سیس اگر آ رہا ہے اب وہاں پر آپ کو نام نظر آ رہا ہیں یہاں پر آ نظر آ رہا ہے یہاں پر abc آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے جو پرسن کا فل نیم رہا تھا لسٹ تھی اور آپ کو نظر آ رہا ہے آخر میں ایڈریس نظر آ رہا ہے اس طریقے سے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ لسٹ بائی لسٹ یعنی نیم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہے گا تو آپ چینج کروانے کے لیے اب آپ نے یہ پہلے بندے کے لیے یہ انویٹیشن لیٹر آپ نے پرنٹ کر لیا اب آپ کو نیکس بندے کے لیے کرنا ہے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ دیکھیں گا کہ یہاں پر نام چینج ہو چکے ہیں جو لسٹ کے اندر سیکنڈ بندے کا نام تھا وہ یہاں پر آگیا ہے اسی طریقے سے یہ تھرڈ بندے کے لیے آگیا ہے اور یہ لسٹ میں موجود فور بندے کے لیے آگیا ہے یعنی جتنے پرسن کے نین آپ اس لسٹ میں ڈالیں گے جو جو فیرز ڈالیں گے اب وہ یہاں پر آپ کے لیٹر کے ساتھ مرج ہو چکی ہیں کنیکٹ ہو چکی ہیں یعنی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس طریقے کار کے ذریعے آپ کو ہر ایک پرسن کے لیے الگ الگ انویٹیشن لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ایک انویٹیشن لیٹر لکھ لیا اس کے بعد ایک لسٹ سیار کر لی اور اس لسٹ کو اسٹارٹ میل مرج کے ذریعے اس لسٹ کو آپ نے اس انویٹیشن لیٹر کے ساتھ مرج کروا دیا اور یہاں پر اپنی مرجی کی انزرٹ مرج فیلڈ کے ذریعے جو جب فیلڈ آپ نے یہاں پر انزرٹ کروانی تھی وہ یہاں پر آپ نے لکھ دی اور پھر اس کے بعد پریویو ریزر کے بعد آپ نے جتنے بھی لوگ آپ نے لسٹ میں تھے ان سب کے ریزرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو یہ فنش کرانا ہے تو آپ فنش اینڈ مرج پر کلک کریں گے لیکن دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھئے پرنٹ کرنے کے لیے پوچھے گا کہ جتنے بھی لوگ لسٹ میں موجود تھے ان تمام لوگوں کے لیے آپ کو یہ پرنٹ کروانا ہے تو اگر آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی لوگ ہوں گے چاہے سو لوگ ہوں گے ہزار لوگ ہوں گے ان کے لیے پرنٹ کر دے گا اتنے پرنٹس نکال دے گا اگر آپ کو صرف ایک کرنٹ ریکارڈ ابھی ہم مسٹر احمد کے ریکارڈ پر موجود ہیں تو ابھی یہ صرف اگر ہم کرنٹ ریکارڈ پر کلک کریں گے تو صرف اس کا پرنٹ نکالے گا اور فرام سے ٹو سے لے کر یعنی ابھی ہم نے لسٹ میں چار لوگ دیئے تو اگر ہم ٹو سے لے کر فور تک کی لسٹ میں موجود لوگوں کا کوئی انمیٹیشن لیٹر جو ہے ان کا پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر رینج دے دیں گے یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کرنٹ پیج کو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں سارے پیج کو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں یا رینج کے تھروں کچھ پیج کو آپ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں کچھ انمیٹیشن لیٹر کو تو وہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا میل مرجنگ کا ایک سیچر جو کہ اکثر لوگوں کو جوز کرنا نہیں آتا لیکن یہ بہت آسان ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے بھی لسٹ موجود ہے اگر میں یہاں پر کلک کرتی ہوں سلیکٹ ریسپیٹنس میں سے تو یہاں پر لکھا ہے ٹائپ آ نیو لسٹ تو میں نے اس کے لیے آپ کو نئی لسٹ بھی بنانا سکھا دیئے لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی لسٹ موجود ہے لیکن میرے پاس یہاں پر دیکسٹوپ پر ایک اور لسٹ پڑی ہے یہ لسٹ کے نیم سے تو اگر آپ پہلے سے کوئی لسٹ موجود ہے اس کو بھی insert کروانا چاہتے ہیں اس کو merge کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ سلیکٹ ریسپیٹنس کے اندر سے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ فیچر تھا MS Word کا mail match کے نام سے دوستو یہاں تک آپ کے تمام advance فیچرز کمپلیٹ ہوئے اگلے لیکچر میں ہم آپ کو MS Word کے اندر آپ کسی بھی ڈاکیمنٹ کو کس طرح سے پرنٹ کروا سکتے ہیں اس کی لی آؤٹس اس کی مارجنس کو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیڈیز آپ کو فرام کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ